میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج کے پرائیم ٹائم میں دو تین خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تبریز انساری کا تھوڑا اپ ڈیٹ دے دوں اس کے لیے دو جانچ کمیٹیا بنائی گئے ہیں اس میں ایک ریپورٹ آیا ہے اس کا کچھ ہائی لیٹس آپ کو دیتا ہوں اٹھارے جون کے صبح جب تبریز انساری کو اسپتال لایا گیا تب اسپتال میں اس کی بیسک جانچ تک نہیں ہوئی تھی جنرلی جب کوئی ہسپٹل میں آتا ہے مارپٹ کا کیس ہو یا ایکسیڈنٹ کا ہے تو لوگ اس کا ای سی جی کرتے ہیں بلٹ پریشر چیک کرتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ اور بیسک سسٹم ٹھیک چل رہا ہے کی نہیں وہ بیسک جانچ بھی نہیں ہوئی شام کو واپس تبریز انساری کو ہسپٹل لاتے ہیں کیونکہ میڈیکل چیک اپ کرانا تھا کیونکہ ماجسٹرٹ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو میڈیکل ریپورٹ کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے اس کے وجہ سے ان کو واپس لائے اس وقت جب وہ واپس لائے چیک اپ کے لیے تو وہاں پہ ڈاکٹر شاہد انور نے دیکھا اور دوسری بات ایک چیز اور نوٹ کرنے کی کہ 18 جون سے لے کر 22 جون تک تبریز انساری ڈاکٹروں کے بیچ میں رہا جس میں تین ڈاکٹر تھے ایک ڈاکٹر پردیب نے بھی دیکھا ڈاکٹر اوپی کیسری نے بھی دیکھا اور شاہد انور میں دیکھا ان تینوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جس بچے کی رات بھر پٹائی ہوئی ہے اس کا کس ٹیپ کا چک اپ کرنا چاہیے اس کو اس کا علم نہیں تھا کیا یہ ایک بہت لپروائی ہوئی ہے اسی کے سلسلے میں ڈاکٹر شاہد کو ابھی ارسٹ کیا گیا ہے جیل میں رکھا گیا ہے لیکن باقی دو ڈاکٹروں پر کیا کروائی ہوگی اس کا ابھی پتا نہیں ہے اس کے سلسلے میں پپو منڈل گرفتار ہوا ہے اس کے فیس بک کا پکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور بہت سارے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ٹیند پاس ہیں اور باقی سب بیروجگار ہیں لوگوں کے بیچ اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے پتا نہیں چلتا ہے لگتا ہے کہ آگ میں گھی کوئی ڈالتا ہے اور ایسی نفرتوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اس گھٹنا میں جو جونئر پولس تھے انہوں نے اس کی جو ریپورٹ ہے اپنے سینئر کو نہیں بتایا تھا کہ ایسی کوئی گھٹنا گھٹی ہے دوسری بات اور پولس کے طرف سے آئی ہے کہ گھٹنا اس تلو پہ جتنے بھی ایویڈنس ملتے ہیں اس کو بھی کلیکٹ نہیں کیا گیا تھا تو یہ ساری لپرواہی پولس اور ڈاکٹر کے طرف سے ہوئی ہے اس کی جان سکتی سے ہونی چاہیے دوسری خبر جو ہے وہ انہوں سے ہے انہوں میں کچھ بچے جو مدرسے میں پڑھتے تھے وہ مدرسے سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد باہر کی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور کرکٹ کھیلنے کے دوران میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں سے کہ سنو تم جائے سری رائم بولو تو بچے بولتے ہیں نہیں ہم نہیں بولیں گے یہ آرگیمنٹ بچوں اور ان لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے بعد میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اسی بلے کو لیتے ہیں اور بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں یہ جو کروائی ہوئی اس کی جانکاری پولس تک گئی پولس اس کی جانچ کر رہی ہے اور اس میں گرفتاری ہوئی ہے اور جو گرفتاری ہوئی ہے اس کا نام ہے بندے کا عادت شکلا اس کا پورا نام جو فیس بک پر لکھا ہے وہ ہے بجرنگی بھائی عادت شکلا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بی جے پی پارٹی سے جڑا ہوا ہے پولس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولس نے کہا ہے کہ ہم کروائی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس بات کی پوسٹی نہیں ہوئی ہے کہ جو بچوں کی پٹائی ہوئی تھی اور مار پیٹ ہوا تھا وہ جائی سری رام بولنے کی وجہ سے ہوا تھا یا معاملہ کچھ اور ہے اگلا خبر جو ہے وہ تمیل نادو سے ہیں ایک مسلم لڑکا ہے جس کے عمر چوبیس سال ہے وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ کرتا ہے اور لکھتا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں لیکن بیف کری تو بیف کری ہی ہوتا ہے بس اتنا لکھنا تھا اور تھزڈی کی رات جو بیف سے نفرت کرنے والے گونس ہوتے ہیں وہ فضان کے گھر پہنچتے ہیں اور روڈ سے اس کو مارتے ہیں اور پھر چاکو سے اسے گھائل کرتے ہیں پولیس نے اس کیس کو ریزٹر کر لیا ہے اور اس کیس کے سلسلے میں چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے ان کا نام اس پرکار ہے دینیش کمار، گنیش کمار، اگستین اور موہن کمار یہ جو اتنے گرفتار ہوئے ہیں یہ بیس سال سے قریب قریب ان سبی کا عمر بیس سال ہے پتہ نہیں نفرت سب کے دلوں میں کہاں سے آ جاتی ہیں ہم ترقی کی بات چھوڑ کر جائے سری رام بیف کے معاملے میں فسے رہیں گے تو اس دیس کا کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے اس کے بعد ٹیوٹر میں ایک ٹرنڈ چالو ہو گیا ہے جس کو بیف فور لائف کے نام سے رکھا گیا ہے آپ سارے آٹیکل پڑھئے بہت سارے لوگ اس کے سپورٹ میں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلے خبر میں بتاتا ہوں کہ جب کچھ گھٹنائے ہوتی ہیں تو لوگ اپنا ایک مسالے کا نیوز بناتے ہیں کچھ اور دکھانے کے لئے تو یہ جو تبریز انساری کی کہانی ہوئی تو اس میں بہت سارے بولی ووٹ کو جوڑا گیا جس میں سلمان خان آمیر خان اور شاروک خان کو یہ دکھایا گیا کہ وہ تبریز انساری کے گھر گئے اور اس کے بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں ایکچولی کوئی بھی خان برادر جا کے ان سے ملا نہیں ہے یہ سارا فیک نیوز ہے جو ویڈیو میں کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا ہے اس میں آمیر خان کا جو ویڈیو دکھائے گیا ہے وہ سطح میں ہو جائتے جو پروگرام ہیں اس کے بیچ سے کٹ کیا گیا ہے اس کو وہاں ایڈ کر کے ایڈیٹ کر کے آپ کو دکھائے جا رہا ہے جہاں تک شاروک خان کا ہے وہ بھی کسی آوارٹ فنکشن میں کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کو وہاں جوڑ کے دکھائے گیا ہے اور سلمان خان کی جو بات ہے وہاں وائس ریکارڈنگ کیا گیا ہے اور ڈپ کر کے اس کو بھی ڈپلیکٹ تری سے بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ دکھانے کے کوشش کی گئی ہے جب بھی کچھ ظلم مسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خان برادر سارے سپورٹ میں آتے ہیں اور جب یہی کوئی معاملہ کسی دلید ہندو ہو یا ہندو بھائی لوگ کے ساتھ ہو تو یہ خان برادر نہیں آتے ہیں اسی کو ڈیفرنس کو فیلانے کے لیے ایسے فیک ویڈیو بنائے گئے ہیں اس سے بچ کے رہی ہے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے موسیقی